بسم اللہ الرحمن الرحیم شاپر شاپر بنایا جاتا ہے دانہ دانہ پھلا کر کے لیے شاپر بنایا جاتا ہے اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہیں تو یہ کاروبار بھی بہت اچھا ہے بہت پرافٹیبل کاروبار اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ مہانہ اگر ایک مشین لگاتے ہیں تو اس سے تقریباً تین سے چار لاکھ پیہ تک مہانہ انکم لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مشینیں لگاتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی انکم لے سکتے ہیں یہ پلاسٹک کی مشین جو ہے اسے ایک سٹرڈر مشین کہتے ہیں یعنی یہ جو ہے ایک بھیل پانوی ہے اور یہ اس کی پروڈیکشن جو ہے اس مشین کی کم سے کم جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار کیجی ٹونٹی فور آور ہوتی ہے یعنی چوبیس گینٹوں میں جو ہے تقریباً ایک ہزار کیلو کم سے کم جو ہے پروڈیکشن دیتی ہے اگر سائز بڑا ہوتا جائے جس شاپر کا تو یہ زیادہ پروڈیکشن بھی دیتی ہے سال سے پہلے یہ جو اس کو جو ہے ان پلاسٹک دانے کو جو ہے اس میں پگلائے جاتا ہے اور یہ اس کی بابل بنائی جاتی ہے جتے ہیں جنہ سائز کا شاپر چاہیے چھوٹا بڑا ہوں ہے جتنا بھی سائز کا شاپر چاہیے وہ اس میں جو ہے اس کے اندر ہوا بار دی جاتی ہے اور وہ وہ بارے کی طرح پھول جاتا ہے اور بعد میں جو ہے اسے ریوائنڈ کر کے جو ہے رول بنا دیا جاتا ہے اور اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہے تو یہ بہت اچھا کاروبار اگر آپ کوئی اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ ہمیں جو ہے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو مشین کے حوالے سے تو ہم آپ کے کومنٹس کا جو ہے ضرور جواب دیں گے یہ ایک سٹوڈر مشین ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے ایچٹی مشین بھی بولا جاتا ہے یعنی اس پر جو ہے پرینٹڈ شاپر بنایا جاتا ہے اور نان پرینٹڈ ہے یعنی ہر قسم کا شاپر پرینٹڈ نان پرینٹڈ شاپر جو ہے اس کے اوپر بن جاتا ہے اس مشین کی جو پرائس ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس لاکھ کے قریب ہوتی ہے اگر آپ نیو مشین لیں گے تو تقریباً پچیس سے تیس لاکھ کے قریب آئے گی اگر آپ نئے کاروباہ شروع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ کام ہے تو آپ جو ہے اس سے یوزیبل مشینیں بھی مارکٹس میں مل جاتی ہیں آپ یوزیبل مشینیں بھی لے سکتے ہیں وہ تقریباً پندرہ سے دس سے پندرہ لاکھ رپے میں وہ بھی مل جاتی ہے امید ہے کہ یہ آپ کے لئے جو یہ شاپر والی ویڈیو ہم نے منائی ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈبا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بوکس سے کہتے ہیں اور یہ شاپر کے اوپر ٹریٹمنٹ بوکس آیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بعد میں جو ہے پرنٹ لگایا جاتا ہے وہ پرنٹ جو ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے وہ پرنٹ دوبارہ نہیں ہوتا تھا یعنی اس کو جو ہے ٹریٹ ٹریٹمنٹ کا جو ہے شولہ لگایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے دبے بن جاتے اور جو ہے کلر اس کے اندر پھٹایا جاتا ہے اس کے پاس آتی ہے کٹنگ مشین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کٹنگ مشین یہ تقریباً پانچ سے چھ لاک سات لاکھ رپے تک جو ہے مل جاتی ہے اس پار جو ہے اس پار آپ کٹنگ مشین کٹنگ جو ہے بارہ گھنڈے میں پانچ سو کیجی تک یہ کٹنگ کرتی ہے مشین یعنی آپ اگر ایک مشین لیں گے تو اس کے لئے جو ہے یہ ایک مشین کافی ہے یعنی کٹنگ کے لئے اگر آپ دو مشینیں لیتے ہیں تو یعنی ایک دو مشینوں کے لئے ایک کٹنگ مشین کافی ہے اور ایک پریس یعنی اس کے بعد آتی ہے اس کی فائنل پیکنگ کی جاتی ہے اس کا کٹنگ کیا جاتا ہے اس کا یعنی پورا شپر بیک کا جو سائز ہے اس کے حساب سے کٹنگ کیا جاتا ہے اور شپر بنایا جاتا ہے موسیقی